ہائی ایفریون ویڈیو سا انگیجمنٹ میک اپ لک شیئر کرنے والی ہوں جو کہ بہت ہی ایزی ویزی ہونے والا ہے میں نے پہنا رہا ہے یہ پیارا سا پاکستانی ڈریس اس کے ساتھ میں نے یہ پیارا سا انگیجمنٹ میک اپ لک کریٹ کیا ہے تو پلیس ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو سے لیس گے سٹارٹ فرسٹ ہم سکن کو موشیرائز کریں گے اس کے لئے میں نے پونٹس کا موشیرائز لیا ہے اس کے ہلپ سے اچھا سکن کو موشیرائز کر لیں گے اور یہاں پر سویس بیٹی کا الیمیناٹر میک اپ بیس لیا ہے اس سے آپ کو بہت اچھا سا گلو ملتا ہے میک اپ کے باہر یہ آپ کو بہت اچھا سا گلو پروائیڈ کرتا ہے پورس کو منیماز کرنے کے لئے میں نے پرائمر کا یوز کیا ہے تو میری سکن آئلی ہے تو سیلے میں نے سلیکون بیس پرائمر کا استعمال کیا ہے دن میبلین فٹ می کا فانڈیشن لے کر اس طرح سے ڈاڈاڈ کر کر اپنے پورے فیس پر لگاؤں گی اور بیوٹی بلینڈر کے ہلپ سے اس طرح سے ڈاب ڈاب کرتے ہوئے ہم بلینڈ کر لیں گے یہ بہت اچھا کوریچ آپ کو دیتا ہے ساتھی بہت اچھے سے بلینڈ ہو جاتا ہے لانگ لاسٹ کرتا ہے بریڈل کے لئے بھی آپ اسے ٹرائے کر سکتے ہو تو میں یہاں پر سیلف انگیجمنٹ میک اپ لک کو آپ کو بتا رہا ہوں کس طرح سے آپ میک اپ کر سکتے ہو اس کے بعد میں نے بینی ٹینٹ کا لپ ان چک ٹینٹ لے کر اپنے نوز اینڈ چکس پر اپلائی کر لیا ہے اس سے بہت ہی ایک پنگ کی گلو آپ کو دیتا ہے دن اس کے بعد انسٹ کاسمیٹی کا ہائی لیٹر لے کر میں نے ہائی لیٹنگ ایڈیا پر لگا کر پہلے میں نے لگایا اس کے بعد سیم بیوٹی بیلینڈر کے ہلپ سے میں نے ڈیپ ڈیپ کرتے ہوئے بلینڈ کر لیا یہ والا کنسیلر جو ہے کافی اچھا کوریج آپ کو پروائیڈ کرتا ہے اور بہت ہی افورڈیبل بھی آتا ہے آپ جائے تو ٹرائے کر سکتے ہو تو ٹائم دیکھ کر اچھے سے بلینڈ کرنے کے بعد میں نے یہ پونڈز کا لوس پوڈر لیا ہے تو میں بیکنگ کروں گی جب بھی آپ کوئی بھی بریڈل میک اپ کر رہے تو بیکنگ ضرور کریں پوڈر کو لگا کر چھوڑ دے پانچ منٹ کے لیے دو منٹ کے لیے تب تک میں نے اپنے ایبروز کو فیل کر لیا ہے مارس کے ایشیڈو پیلٹ سے ہی ایک اینگل بریش کے ہلپ سے میں نے اپنے ایبروز کو اچھے سے فیل کر لیا ہے دونوں ایبروز فیل کرنے کے بعد میں پوڈر کو ڈسٹ آف کروں گی یہ آپ کی بیس کو بہت اچھے سے سیٹ کر دیتا ہے اس سے آپ کا بیس جو ہے بہت ہی دیر تک لانگ لاسٹ کرتا ہے اور آپ کا میک اپ لانگ لاسٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پر میں نے پوڈر کو ڈسٹ آف کر دیا ہے یہ والا پوڈر میں جو فرس ٹیم ہے ہی کافی اچھے لگا آپ چاہے تو اسے لے سکتے ہو اس کے بعد میں نے مارس کے پیلٹ میں سے ہی کانٹور لے کر اپنے فیز کی کانٹورنگ کی ہے کانٹورنگ کرنے سے آپ کے پیچرز بہت اچھے سے آتے ہیں اور آپ کا فیز بھی کافی اچھے سے سلم لگتا ہے جیسے کہ میں نے پورے فیز کی کانٹورنگ کی ہے نوز کو بھی تھوڑا سا چیز لوٹ دکھانے کے لیے نوز کی بھی کانٹورنگ کی ہے آئی شیڈو پیلٹ میں سے یہ ٹو پنکی شیڈز کو لے کر میں اپنے چکس پر اپلائے کروں گی یہ بہت ہی پیارے پیگمنٹڈ آئی شیڈو پیلٹ ہے اور لک اٹ می چکس بہت ہی زیادہ پنکی پنکی لگ رہے ہیں تو دونوں چکس پر میں اپلائے کروں گی ہلکا سا نوز پر بھی ڈیپ کروں گی اور مارس کے بلشے پیلٹ میں سے ہی لے کر میں نے ہائیلیٹر شیڈز کو اچھے سے اپلائے کیا ہے ہائیلیٹر ایریاز پر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو چکس ہو گیا نوز ہو گیا تو لگانے کے بعد آئی میکپ کرتے ہیں آئی میکپ کے لیے میں نے پہلے لائٹ ٹرانسیشن شیڈ لے کر پوری آئی لیٹ پر اچھے سے بلینڈ آٹ کیا ہے کریس پر لگا کر بلینڈ کیا ہے اس سے ایک آپ کو ٹرانسیشن شیڈ مل جائے گا اس کے بعد میں نے مجنٹا پنک شیڈ لیا ہے ڈارک پنک شیڈ لیا ہے موف کلر تھا اسے لے کر پہلے کلر کو آٹر بھی پر پلیس کیا ہے سرکولر موشن میں بلینڈ کرنا ہے بلینڈنگ کافی زیادہ امپورٹن ہوتا ہے تو بلینڈ ٹائم دے کر کریں آپ چاہے تو پہلے آئی میک اپ بھی کر لے سکتے کیونکہ میں نے یہاں پر گلیٹر یوز کیا ہے اگر آپ بیگینرز ہو تو آپ پہلے اپنا آئی میک اپ کر لیں در اس کے بعد آپ آپ کا بیس میک اپ کر سکتے ہو اس کے ساتھ ہی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو میں نے سارے کلرز کو اچھے سے بلینڈ کرنے کے بعد مارس کے پلٹ میں سے ہی ایک سلوری شیڈ کو لے کر کریس کی طرح اس طرح سے ڈراؤ کیا ہے جو میرے آٹ پٹ میں کلر تھا اسی لئے میں نے سلور شیڈ کو لے کر آئی لیٹ پر ڈراؤ کر لیا ہے اور اس کے بعد میں آئی لائچ گلو یوز کروں گے اور یہ والے سلور کلر کے گلیٹرز میں نے استعمال کیے ہیں جو کہ ایمیزون سے کافی آپ کو ٹویل کا سیٹ مل جاتا ہے جس میں آپ کو الگ الگ کلرز کی گلیٹرز مل جائیں گے اس کے بعد میں نے لیش اپلائی کر لیا ہے اور بینڈ کو ہیٹ کرنے کے لئے لینر درو کیا ہے ہلکا سا کاجل درو کیا ہے اور کاجل کو چھ سے سمرج کر لیا ہے مسکرہ میں نے مارس کا اپر ان لویل ایش اس پر مسکرہ کو اپلائی کیا ہے ایڈی ایس کے لیپ لینر کے ہلپ سے میں نے اچھے سے آٹ لائن کیا سیم لیپ لینر کے ہلپ سے میں نے پہلے ہی اسے لیپس پر فیل کیا اور مسکرہ کا لیپ کلوس اپلائی کیا سیٹنگ سپر اپلائی کیا اور یہاں میرے فائنل فینش لک اوورال آپ کو لک کیسا لگ رہا یہ پورفیکٹلی انگیجمنٹ میک اپ لک ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک چاہیے کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کرنا ملتیو نیکس ویڈیو میں